سہجانوہ دوری گھاٹ کے بیج نئی ریل لائن بچھانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے پردان منطری زنیزمودی کے ادیشتہ میں کیابنیٹ کی بیٹھک میں ایک 80 کلومیٹر لمبی اس پریوجنہ کو منظوری دی جا رہی ہے اس کے انمانیت لاغت 1319.75 کروڑ روپے ہے ورش 2023 تک اسے پورے کرنے کا لچ رکھا گیا ہے اس نئی ریل لائن کو بچھانے سے دچھڑان چل کہ میں قریب 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوکسید ریل سیوہ کا فائدہ اٹھائیں گے ساتھی دھرنگری ورارسی سے گورک نگری تک آنے کی دوری بھی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ شپرا سے لکنو تک جانے کے لیے ایک وکلپ مارک بھی مل جائے گا اس نئی ریل لائن کو بچھانے کے لیے پور میں سروے ہو چکا ہے مارچ 2019 میں اس پر یوجنہ کے شیران نیاز کا کارکرم بھی تیہ ہو گیا تھا لیکن این وقت پر استحقید کر دیا گیا پرستاو کے مطابق سہی جنوان سے دوری گھاٹ کے بیچ چار اسٹیشن بنائے جائیں گے پرستاوی تیسٹیشنوں میں سہی جنوان خجنی بانز گاؤں گولا بڑھل گن دوری گھاٹ ہے اس بارے میں پروتر ریلوے کے جن سمپر کا دکاری چند پرکاس چوہان نے بتایا کہ نئی ریل لائن بچھانے سے ورارسی سے گورک پور آنے کے لیے قریب 60 کلومیٹر کم دوری تیہ کرنی ہوگی دوری گھاٹ سے اندارہ کے بیچ ریل لائن کے دوری کرار کو پہلے ہی منظوری دیا چکی ہے پریوجنا پوری ہونے کے بعد ورارسی اوریہار مہو اندارہ دوری گھاٹ ہوتے ہوئے سہی جنوان کے راستے گورک پور ٹرین چلیں گی اس سے قریب ایک گھنٹے کا سمیں بچے گا بتا دیں کہ نئی ریل لائن کو بچھانے کے لیے 743 کروڑ کی لاغت کا انمان لگایا گیا تھا واش 2016 کے بجٹ میں سروے آدھی کے لیے 10 لاکھ روپے سوئی کریت کیا گیا تھا ویلم ہونے سے اب لاغت بڑھ کر 1399.75 کروڑ روپے ہو گئی ہے اس موقع پر گورک پور نیر سے بات کرتے ہوئے پروتر ریلوے کے جن سمپر قدیگاری چند پرکاس چوہان نے کہا کابینٹ نے دوھری گھاٹ سہجنوہ نئی ریل لائن نیرمانگ پریجنا کو سکرتی پردان کر دی ہے اس سے گورک پور کے دچھڑانچل میں لوگوں کو ریل یاترہ سبیدہ اپلت ہوگی تتہا اندارہ سے لخنو جانے میں تو ایک بے کلپک مارگ اپلت ہو جائے گا نئی ریل لائن نیرمانگ سے روزگار کے اترکت آسر سریجیت ہوں گے اور چھتر میں خوشہالی کا دور آئے گا